ہم اس وقت موجود ہیں بی بی سی کے سلام آباد بیورو میں جہاں امریکی صدارتی انتخاب سے متعلق کوریج اپنے ناظرین کو لائف دے رہے ہیں اس متعلق بی بی سی نے کافی انتظامات کی ہیں آپ ہمارے لائف پیج پہ جا سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پیجز کو جا سکتے ہیں جہاں پہ آپ ان انتخابات سے متعلق باقبر رہ سکتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بی بی سی پاکستان کے نیوز ایڈکٹر زیشاند حیدر جو بتائیں گے کہ ہمارے ناظرین انتخابات سے متعلق کیسے باقبر رہ سکتے ہیں بی بی سی آپ لیکنے پاس ہمارے پاس اگر آپ بی بی سی اوڈو کی افسیت پڑھاتے ہیں تو ہم لوگ الیکشن میں جب سے پولنی شروع ہوئی ہے تب سے ہی ایک لائف پیج چلا رہے ہیں جو کہ اس وقت ہماری سوڈی ہے اور سب سے اگر آپ اس لائف پیج پہ جاتے ہیں تو اس میں آپ کو مختلف قسم کی انفرمیشن ملے گی ریزلٹ کارڈ ملیں گے اور جیسے جیسے ریزلٹ آتے جا رہے ہیں ویسے ویسے وہ چیز اپ ڈیٹ ہو رہی ہے لیکن صرف یہی چیز نہیں ہے جو کہ ویب سائٹ کے اوپر ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس اگر آپ جائیں تو کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں خاص طور پر ہماری پاکستانی آڈینس کے لیے اور ایسے ہماری سائلسین کے لیے جو کہ ڈریکلی امریکہ سے تعلق نہیں رکھتے تاکہ انہیں سمجھنے میں کیونکہ امریکن الیکشن ایک ایسا الیکشن ہے جو کہ اتنا عام اور آسان نہیں ہے تو مجھنا جتنا ایک پاکستانی ایک الیکشن ہوتا ہے اس حوالے سے ہمارے پاس ایک دو تین ایکسپلینرز موجود ہیں جس میں ہم یہ لوگوں کے دے میں سوال ہے کہ الیکشن ہو گیا کاؤنٹنگ ہو رہی ہے لیکن ابھی تک کیوں ریزلٹ نہیں آیا تو وہ آپ دیان سکتے ہیں اس پر آکے اس کے علاوہ پھر جو بیٹل گراؤن سٹیٹس کہلاتی ہیں امریکہ میں ہیں فرنگ سٹیٹس کہلاتی ہیں ان کی کیا اہمیت ہوگی ہے اور وہ کیسے جو ہے ان کے بارے میں معلومات مجھتے ہیں یہ چیزیں ہمارے پاس ہیں اور ساتھ ہی اگر آپ چائیں نیچے دیکھیں گے تو اگر آپ دکھا سکیں انہیں تو یہ ہمارے پاس ایک سلوٹ موجود ہے فرنٹ پیج کے اوپر ہمارے جس کے اوپر مہت سارا ایسا پیلر پیسز میں ایسا میٹیرل موجود ہے جو کہ آپ کو اس الیکشن کے بارے میں وہ معلومات دے سکتا ہے جو کہ امومن آپ کو اپنی رفعہ نہیں ہوتا ہے یہی انہی پیج کو چلانے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیم میں عابد ہیں اور اماد ہیں کام کر رہے ہیں تو آپ کو مدید معلومات کے لیے عابد کے بارے جائیں تو عابد آپ کو بہت ڈیٹیل ہو موجود ہے جیشان تھینکیو سو بیری مچ اور اسی متعلق ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھی پوچھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ اب تک کی انتخابات کیا پرڈکٹ کر رہے ہیں تو تازہ صورتحال ہم پوچھیں گے ہمارے ساتھ عابد حسین سے اور ان سے جانے گی کہ اس پر کیا صورتحال ہے کون جیت رہا ہے عابد دیکھیں اس پر دو صورتحال ہے وہ کونج اس طرح سے کہ ابیکہ اگرمدیکہ میں پچاسwww جیاستوں کے جاغل ہے ان کی الیکٹرالی ووٹ کے طرح آتا ہے اور ہمارے پاس چاریس ہی نتائج آ چکے ہیں اس کے مطابق جو بیٹن اس پر دو آئیڈو ٹو 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 ڈیکٹرال وو ٹو 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 ہسوں نے بودھ بھی دوستہ تیرہ ہیں اور جو بائیڈن کے پاس دوستہ تیرہ ہیں اور ان دونوں میں سے جو بھی دوستہ تر حاصل کر لے گا وہ اس کا مطلب ہے کہ صدر بن سکتا ہے اس کے بعد امریکہ میں جیسا ہے کہ آپ کو پہلے بھی میرے صافی زشان نے بھی بتایا کہ تھوڑا سا یہاں پہ سمجھ لیتے کہ ووٹنگ کا فرق ہوتا ہے ایک چیز ہوتی ہے پاپلر ووٹنگ کہ ایک آپ نے ووٹ دیا اور وہ ایک آپ نے ووٹ کانٹ ہوتا ہے لیکن امریکہ میں اس طرح کے one person one vote کا مطلب نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہاں پہ کہ آپ کے ایک electoral college بنتا ہے یہاں پہ کہ کوئی بھی ریاست ہے اس کی سمجھلے کے کوئی بھی ایک ریاست ہوتی ہے تو ریاست کی آبادی کے تناسب سے اس میں جو ہے electoral college کے vote دیوائیڈ کے گا تو امریکہ میں اسے کیلکورنیا میں 55 electoral college vote ہیں اور کیلکورنیا کے ریاست جو ہے وہ ڈیموکرات کی سٹوری کے لیے ہمیشہ جن کی رہی ہے یہاں پہ ڈی بی سی نے سلسلے میں یہاں پہ یہ کیا ہے کہ ہم election نتائج کو validate کرنے کے لیے verify کرنے کے لیے ہم نے اس دفعہ سمجھ لی رہے کہ ڈی بی سی نے رابطہ کیا ہے company ہے ایڈیسن ریسرچ روائٹر سے ان کے تھوڑ جو ریسرچ آ رہا ہے جو result آ رہا ہے وہ ہم لوگ اس کو سمجھ لی رہے کہ مصدقہ نتائج ان کو کہتے ہیں یہ تو ان کی رتیرک امریکی ریاستوں میں جو بھی نتائج آ رہے ہیں ان کو ہم لوگ سمجھ لیجے کہ projection کہتے ہیں یا trends کہتے ہیں کہ اس ریاست میں اتنے پرچنٹ ووٹ کھل گئے ہیں اور اس کے مطابق صدر ٹرمپ کو ریاست میں electoral college بننے والا ہے یا جو بائیڈن کو بننے والا ہے تو اس لحاظ سے سارا معاملہ چلتا رہے گا اب یہاں پہ سلسلہ یہ کہ چالیس ریاستیں وہ ہیں جو کہ متوقع یعنی کہ ماضی میں بھی Republican یا Democrats کی تھی وہاں پہ تو فیصلے تقریباً ہو گئے ہیں اب جو ریاستیں رہ گئی ہیں وہاں پہ معاملہ بڑا کاٹیک ہے اس میں ایرزونا شامل ہے اس میں Wisconsin شامل ہے اس میں Pennsylvania شامل ہے اس میں Michigan شامل ہے جیسے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے ان راستوں میں دو ہمیں ریاستوں پہ غور کرنا ہوگا ایک ہے Pennsylvania اور ایک ہے Wisconsin ان دونوں جگہ پہ یہ ہے کہ یہ امریکہ میرزہ Corona virus کی وجہ سے بھی بڑی تعداد میں مطلب سمجھ لیے کہ دس کروڑ سا دارہ عوام نے جو ہے ووٹ پوسٹل بیلٹ نہیں ڈاک کے ذریعے ووٹ ہوگی ہے اور Pennsylvania اور Wisconsin ان دونوں ریاستوں میں جمعے کے روز تک متوقع ہے کیونکہ سمجھ رہے کہ یہاں پہ بھی تک پوسٹل بیلٹ کھولے ہی نہیں ہیں ووٹ کھولنے کے لیے ابھی جو آپ سن رہے ہیں کہ اتنے ووٹ مل گئے ہیں اتنے ووٹ کے لیے ترہید نتاع جا رہے ہیں وہ لوگ ہیں جو آج ووٹ ڈال رہے تھے جنہوں نے تین نمبر پہ ووٹ بھی ہے یا جن کے ماضیے میں کھولے ہیں امریکہ میں ایک اور چیت سمجھیں کہ یہ نا کہ ہر ریاست کے اپنے الگ الگ قواعد اور اصول ہوتے ہیں تو بسکلی پنسلوینیا اور Wisconsin ان دونوں جگہ پہ پوسٹل بیلٹ نہیں کھولے ہیں اور یہاں پہ بڑی تعداد میں لوگوں نے دیا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ کھلتے ہیں جب یہ گنتی ہوگی تو اس کے بعد جو حاضر جو ووٹ ہے اس میں کیا تناسب میں اس کے رجحان میں کی تبدیلی آتی ہے تو ابھی اس بارے میں کہنا کہ نہیں اگلی دس ریاستوں میں کیا ہے گا بڑا قبلس وقت ہوگا قبلس وقت ہوگا ابھی کچھ بھی کہنا ان کا سبات کے نتائج سے متعلق لیکن ایک سوال جو ہمارے ناظرین پوچھے ہیں آبے تو کہہ رہے کہ ٹرمپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک سپیچ کی ہے تو وہ کہہ رہے کہ اس میں کیا کہا گیا ہے کوئی انہوں نے جیتنے کیا اندیشہ تو نہیں دیا دیا جی بلکل انہوں نے بلکل اندیشہ دیا ہے اور انہوں نے تو صاف صاف کہہ گیا کہ میرے نزدیک تو میں الیکشن ہم جیت چکے ہیں اور انہوں نے اس بات کے لئے اشارہ کیا کہ جیسے اس الیکشن امریکی عوام کے ساتھ فراڈ کیا گیا ہے ان کے ساتھ پر انہوں نے کہا بڑی امبیرسمنٹ والی بات ہے وہ غالباً اس طرح دیکھے وہی والی بات ہے کہ وہ سنگل ایسا کر رہے ہیں اشارہ دے رہے ہیں کہ وہ ریاستت جہاں پہ ووٹے کلی مکمل طور پر گنی نہیں گئی ہے تو وہ کہنا ہے کہ دیاستوک میں ہم ووٹس کو روک رہیں گے یہ شاید سمجھے تھے کہ جس سے سپریم کورٹ جانا چاہ رہے ہیں وہ ایک سوال اٹھے گا اور اس پر کئی لوگ نے متنازع بات کی ہے انہوں نے اس سے پہلے بھی الیکشن سے پہلے بھی امریکہ میں مہرین کے بات کرتے رہے ہیں کہ یہ بہت متنازع بات ہے امریکہ کے جمہوری نظام کو نقصان پہچانے والی بات ہے جو بائیڈن نے اس حوالے سے کہا تھا لیکن جب تک یہ آخری ووٹ کی گنتی نہ ہو بشمول اس دن کے ووٹ اور بشمول ڈاک والے ووٹ تو اس وقت تک نتائج کا اعلان نہ کیا جائے اس دفعہ صدر ٹرم نے لیکن پیسلا کہہ دیا ہے کہ دیکھیں اس کے بعد کیا فردر کلینٹی آ دیا تو ابھی یہ بی بی سی کے ناظرین کے لیے یہی ہے کہ اس پر پیسلا کوئی بھی نتائج نہیں آئے ہیں ابھی تک جو انتخابات ہیں اس کے ریزلٹ آ رہی ہیں اور ابھی جمعہ تک آنا متوقع ہے ایک سوال جو ہمارے ناظرین بہت زیادہ پوچھے وہ یہ کرے ہیں کہ بی بی سی اردو جو پاکستان ہے اس کا کیا جو انتخابات ہے امڈیک انتخابات اس کا اثرات پاکستان کے لیے کیسے ہوں گے پاکستان کے لیے پرامپ انشاء ہے یا صدر پاکستان کے لیے بیدن ہیں یا جو بائیڈن اردو اچھی ہیں تو ہماری رپورٹر ہیں سہر وہ اس کو کافی فالو کری ہے کہ وہ بیدن کے لیے سی اردو سی اردو جب انشاء ہے کہ ناظرین جانا چاہتے ہیں کہ ہماری رپورٹر فانس ہے پاکستان کی ٹھیکان پیڈن ہے اس میں سارا دوئے قسم کی بہت دیرسٹن ہے ایک 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 ہوئی ہے یہ کہ کچھ لوگ یہ مانتے ہیں یہاں پر جو خاص طور سے افغان وہ یہ کہہ لینے ہے کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو بائیڈن ہے وہ ایک بہت اچھو اپشن کیونکہ افغان پیس پروسس میں بھی حکومت بھی آسکتے ہیں اور اس کا ایک اہم کردار بھی حکومت کے سامنے آسکتے ہیں اسے جانب جہاں ٹرم کی بات پی جائے ہیں تو صدر ٹرم کے بارے میں جو سرکاری رائے ہے وہ یہ ہے یعنی جو حکومت ہے تاہال ان کی رائے ہے کہ وہ امران خان کے لیے بہت اچھا آپشن ہے کیونکہ ان کے ساتھ ان کے روابط بھی ہیں اور انہوں نے کئی سالوں سے اپنے روابط اچھے بھی کیے ہیں تو فیلحال یہ کافی ایک انٹریسٹنگ جو ہے کنٹریڈکشن ہمارے سامنے ہیں کہ ایک طرف تو جو بائیڈن ہے جو کہ افغان پیس پروسس میں ہمیں بہت ہیلٹ کر سکتے ہیں جو جو گرام ٹرم ہے ابھی بھی جیسے کہ باقی ساتھیوں نے بھی آپ کو بتایا ہے کہ معاملات کافی ابھی بھی قبل از وقت ہوں میں کسی بھی نتائش پہ پہنچنا ہماری یہ جہاں تک فالکان کی جہاں تک بات ہے تو اس میں جو امپیکٹ ہے وہ اگر صدر ٹرمپ آتے ہیں وہ بھی بہت مانی فیز ہوگا لیکن اگر جو بائیڈن آتے ہیں انٹریسٹنگ بھی تو وہ بھی آپ دیکھنے کے قابل ہیں تو یعنی کہ ابھی کچھ کہنا پاکستان کی فارم پالیسی کے نیاز سے قبل از وقت ہے کہ ٹرمپ کا پاکستان کے لیے زیادہ بیٹن ہوں گے یا جو بائیڈن سوشل میڈیا پر لوگ اسی قسم کی باتیں کر رہے ہیں دفسریں کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر بھی ہماری جو ہے ایک کلوز نظر ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر لوگ کیا باتتے رہے ہیں بی بی سی اردو کے سوشل میڈیا پیجز بھی اپنے ناظرین کو باخبر رکھنے کے لیے مسلسل اپ ڈیٹس دے رہی ہیں اور ہماری سوشل میڈیا کی ساتھی ہیں وہ ہمیں بتائیں گی کہ بی بی سی اردو کے سوشل میڈیا پیجز ہمارے آرڈینس کے لیے کیا کر رہے ہیں کیا صداقی طرف سے مطالب کیا اپ ڈیٹس ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر کومت سارا ہم دردو کے ناظرین کو نما با خبر رکھنے کے لیے اپنے پیسپک پیجز کو ٹوٹر پیج کو اور انسیڈرین پیج کو اپ ڈیٹ کریں گے جیسے کہ ہمارا انسیڈرین پیج ہے یہاں پر ہم سٹوریز ڈال رہے ہیں آپ دیکھ سکتی ہیں یہاں پر ہمارے پاس کارڈز بھی ہیں یہ ریزرٹ کارڈز ہیں اس پہ ہم دے رہی ہیں اپ ڈیٹس اس کے علاوہ آپ ہمارے فیس بک کے پیج میڈی سوڈیو کے فیس بک کے پیج پر آ سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی لائف چل رہا ہے جو لائف بھی ہم کر رہے ہیں اس کے علاوہ باقی تمام اپ ڈیٹس ویڈیوز اور باقی خبریں جو کہ ہماری ویب سائٹ پر لگ رہی ہیں وہ یہاں پر بھی موجود ہیں تو شکریہ کومل بھی یہ بتانے کے لیے بھی چل رہے ہیں تو بی بی سی اردو کے پیج 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 اور انسٹرگرام اور یوٹیوب حافظ ہے اس کے علاوہ ہمارا اور لائن ویب سائٹ کا پیج ہے بی بی سی اردو ڈاٹ کام جس پہ ہمارا لائف پیج چل رہا ہے بی بی سی صدارتن تسان سے مطالق جس پہ آپ ستاگر ترین اپ ڈیٹس ویڈیوز سکتے ہیں اپنے آپ کو آگار رکھ سکتے ہیں بی بی سی اردو کے فیس بک لائف نے اب تک کیلئے اتنا ہی آج دن کے دوسرے نسٹر میں بھی ہم فیس بک لائف گاہے با گاہے کرتے رہیں گے تو ہمارے ساتھ رہیے گا